صدیوں پرانی بات ہے ملک یمن پر ایک بجشاہ حکومت کرتا تھا بجشاہ رن دل اور انصاف پسند تھا اپنی ریایہ کا بہت خیال کرتا تھا پڑوسی ملک سے اچھے تلقات تھے وہ جنگو جدل سے بھی پریز کرتا تھا بجشاہ کی اس طرح شہزادے بھی بہت خیال کر رکھتے تھے ایک دن ملکہ کا ہیرے جہرات اور قیمتی موتیوں والا ہار گم ہو گیا محل کے داروگے نے بہت کوشش کی ہار مل جائے مگر ہار نہ مل سکا اس نے انام کا اعلان کی بھی کیا مگر کسی نے بھی اتنا قیمتی ہار واپس نہ کیا آخر کار معاملہ بجشاہ تک پہنچا اس نے دربار میں اعلان کیا کہ ہمیں اپنے نوکروں خدمتگاروں پر پھروسہ ہے مگر افسوس ان میں سے کسی نے نمک حرامی کی ہے اور ہار واپس کرنے پر انکار نہیں کوئی ایسا ذہین آدمی چاہیے جو ہمیں ہار ڈون کر دے ہم اسے مالہ مال کر دیں گے بہت سے لوگ آئے اور انہوں نے نوکروں خدموں سے پوچھ موچ کی مگر کوئی بھی ہار واپس کرنے پر تیار نہ ہوا ایک دن دربار لگا ہوا تھا ایک آدمی ایک گدھا پکڑے دربار میں آیا برشاہ سلامان یہ جادوی گدھا ہے یہ آپ کا ہار ڈون کر دے گا اب بزار نے کہا مگر کیسے برشاہ نہرانگی سے پوچھا وہ ایسے برشاہ سلامان سب نوکر خدم ہاتھ مائیں باری باری اس کی دم کو ہاتھ لگائیں گی جو ہی ہار چرانے والا ہاتھ لگائے گا یہ ڈینچوں ڈینچوں کرنے لگے گا سارے درباری حیران ہو گئے انہوں نے کہا ہمیں ہار سے غارض ہے ابو ذر نے دو خیمے لگائے اور ایک خیمے میں گدہ باندھا دوسرے خیمے میں بچہ کے ساتھ بیٹھ گیا سب نوکروں خادموں کو حکم دیا کہ وہ گدے کی دم کو ہاتھ لگانے کے بعد اس خیمے سے ہوتے ہوئے باہر کو جائیں سب باری باری گدے والے خیمے سے ہوتے ہوئے گدے کی دم کو ہلاتے اور دوسرے خیمے میں داخل ہو گیا ابو ذر سلام کے بہانے ان کے ہاتھوں کو سنگتا اور باہر جانے کی اجازت دیتا نوکر خادم آتے گئے اور ان کے ہاتھ سنگتے انہیں باہر جانے کی اجازت دیتا باہر جاتا اچانک ایک آدم کو پکڑا اور بچہ سے کہا بچہ سلامت یہ آپ کا چور ہے اس نے ملکہ صحبہ کا ہار چورایا ہے جب بچہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بچہ کے قدموں میں گر گیا بچہ سلامت مجھے معاف کرنے میں لالچ میں پڑ گیا میں ابھی ہار واپس کرتا ہوں بچہ نے اسے ہار لانے کا حکم دیا اور ابو ذر سے پوچھا تم نے بڑی آسانی سے چور پکڑ لیا یہ کیسے ممکن ہے کیا گدے نے تیری مدد کی ابو ذر نے مسکراتے ہوئے کہا بچہ سلامت میرے گدے میں کوئی کوائٹی نہیں گدہ تو گدہ ہی ہوتا ہے میں نے اس کی دم پر تیز خوشبو لگائی تھی اور مشہور کیا تھا کہ چور دم کو ہاتھ لگائے گا وہ بولنے لگے گا باقی صاحب نے گدے کی دم کو ہاتھ لگایا چونکہ یہ چور تھا اس نے ہاتھ نہیں لگایا نہ ہی اس کے ہاتھ پر خوشبو لگی پس میں نے پہچان لیا یہی چور ہے اتنے میں وندو کر آیا ہار لے کر آیا اس نے بچہ کو دیا بچہ نے حسبے وعدہ ابو ذر کو ٹھیرو انام دیا